جاتا اور آج بھی جائیں بہت قصر ہے یہ فیتنا اتنا بڑا ہے اور اس کی باتیں اتنی بڑی ہیں کہ مجھے کم کم چیز چار گھنٹے چھائیں چیز چار گھنٹے ہوں تو میں ان کا کچھ نہ کچھ اپریشن کر سکتا ان کے تجل و فرید کم کرتا چاہت کروں مجھے گبراہ کرتے ہیں کیا کیا بابے کرتے ہیں اس کا جواب کیا ہے آپ کو کس طرح بات کرنی چاہیے یہ ایک موضوع ہے بڑا طویر کم اچھم دل کتابیں لائے اگر میں ایک ایک کتاب کا ایک ایک حوالہ بھی پیش کروں تو اس کے لئے دو بڑھتے چاہیں مانکہ یہ کتابیں نہیں یہ ایٹم بم ہے اور ایک طرح یہ ہے یہ فائل ہے اسپارات کی اس میں دلچہ کا یعنی سے زندگی کے زمانے کے اسپارات اور ایک ایک اچھمار اور ایک سوالہ ایسا ہے اگر آپ اس کو یاد کرنے تو کچھ کا جانی بڑے سے بڑا بھی ہو ان کا مربی ہو ان کا مربع ہو وہ بھی آپ کے سامنے ٹھائے میں بڑے افسوس سے ایک بات کہتا ہر تاجانی اپنے مدد کی طاقت دیتا ہے اپنے مدد کی تبدیل کرتا ہے اپنے مدد کا مبلے بھوتا ہے ہاں تاجانی ہو پڑھانی کا ہو سرکاری بڑھا دے وہ تاجے ہو وہ ہر ایک ان میں مبلے بھوتا ہے ہر تاجانی کے ذمہ ہے کہ سال میں ایک دو دے بڑھاؤ اور وہ میند کرتے ہیں کوشی کرتے ہیں اور بڑھا دے میں نے کار بھی کہا تھا کوئی مسلمان جنگی سے عیسائی نہیں بڑھتا یوڈی نہیں بڑھتا ہندو نہیں بڑھتا کائانی بڑھتا ہے کیوں ہندو سے اس لیے نہیں بڑھتا وہ سمائن سے میں اسلام سے لیکل کر کفر میں جا رہا اور کائانی اس لیے آسانی سے بن جاتا ہے وہ سمائن سے میں اسلام سے اچھے اسلام میں جا رہا ہے وہ تو اچھے مسلمان ہے علمہ پڑھتے ہیں علمہ پڑھتے ہیں علمہ پڑھتے ہیں مسئلے پڑھتے ہیں قرآن شاکتے ہیں اچھے باب کرتے ہیں وہ یہ نہیں سمائن تھا کہ میں کفر میں جا رہا ہے یہ اسلام کا لیبل لگا کر پوری دنیا کو دوخ ہے دے اور ہمارے لاکھوں نے مسلمان ان کے جال میں پھس کر اپنا ایمان پھو بے گیا اور دوارے آپ اجراء بھی حضرت توجہ فرمائیں چال چیزیں یاد کر لیں تو تیر باتیں یاد کر لیں میں ابھی آپ کو اپنے چھپا ہوا یہ لیٹریٹر سقسیم کرنے کے لائے اٹھوں گا اگر آپ ان میں سے ایک وہ باتیں بھی یاد کر لیں آپ املے پڑھ گئے آپ تاجانی سے بات نہ سکے آپ امیان سے ڈال کر سکے اس کو کوئی اس کا جواب دو ہم کا جانی ہونے کو تیار کہہ دو اس کو اور اگر اس کا جواب نہیں تو پھر تمہیں ملتے پر چھوٹے پر دانت رہتا چھوڑنا چاہیے اپنی آپ پر سوال نہیں چاہیے میں نے اس پیار میں دس سوال کی ہیں اور یہ میرے سوال پانچھے سوال سے پورے یورپ میں تقسیم ہوتی کی ہیں وہ کھو کی تعداد دیں ماں نے بیٹا نہیں جانے کہ مجھے ایک سوال کا جواب دیں اگر آپ ان میں سے ایک دو باتیں کابو کرنے زنبی چوڑی باتیں کرنے کے جھوڑت نہیں ختمی نموت کا مصدہ تو سورہ سے زیادہ آواز ہے میں نے کہا صرف ایک آر سب جائی تھی آج میں ختمی نموت کے انمان پر نہیں بولنا چاہتا ختمی نموت کو سورہ سے زیادہ آواز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نموت کرتا ہوا کرے امام آدم ابو عریف آرہ مصدہ آرہ فرماتے ہیں ماند تعالیٰ و عبین و عنام تر فکر کفر جس نے اس سے دلیل پوچھی کہ بھائی نبیوں ہم بیعا کے بوئیز ہوتے ہیں تمہارے پاہ کو بوئیزہ ہے امام آدم فتحہ دیتا ہے وہ صرف بوئیزہ مانگنے سے کاثر ہو جائے گا ماندانا تو بوٹی بات کیوں؟ جس طرح کوئی خدا نہیں مان سکتا محمد بسطفاء کے بات کو نبی نہیں مان سکتا ادائی کے دارے دار سے بھی دلیل کی ضرورت نہیں اور آنکھا ہے نام دار کے بعد تو ربورت کا دارہ کرے اس طرح کو دلیل نہیں وہاں سانسہ بھونی چاہیے کہ جس شخص کو تم نبی کہتے ہو چی کہتے ہو حدی کہتے ہو مجدن کہتے ہو آؤ اسے ایک شریف انسان ساکتا ہے یہ اس کا ریٹیچر ہے یہ اس کی کتابیں ہم اپنے دارے دارے کوئی بات نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جس کی تابت رہتی ہو پہلے یہ دیکھیں وہ ایک سچا اور شریف انسان ہے اگر وہ شرابی ہو اور شرابیتا ہو اور اس کے اپنے پیروکان کہیں کہ وہ زنا بھی کرتا تھا ایسا شرابی ایسا زانی کہ ہم اس کو مادی مانے گے مسیح مانے گے مجدن مانے گے کہ میرے پاس خط ہے میں ایسے شروع ہو گیا اور میں اپنے کیا کروں میں نے ابھی آیات مسیح کے باہر آیا یہ خطوت کن کے شپے ہو رہے ہیں خطوت امام بنام 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 خطوت امام بنام بنام بلدہ قیانی کا ایک مرید تھا حکیم حمد حسین پریشی ناؤر میں لیتا تھا اس کو جو خطوت بھکتاً سمکتاً ملتا تھا یعنی لیتا تھا وہ جنہوں نے اس رسالے میں چھاؤں گی ہے اس میں میں ایک خطاق پر سنانا چاہتا تھا اس وقت میاں یار محمد بیجا جاتا ہے آپ اشیاء خریدیں خود خریدیں ایک مرید تو بیٹا ہے کچھ چیزیں خریدیں کریں اور ایک بوتل چانت وائن کی ایک بوتل چانت وائن کی پنوبر کی دکان سے خریدیں آپ کوئی سبے تر جانتے ہیں چانت وائن کیا ہوتی ہے بولو مائن کیا ہے دوہر سے بولو ایک بوتل چانت وائن صحیح تھی مگر چانت وائن چاہیے اس کا ریاں رہے خاص چانت وائن چاہیے اس کا ریاں رہنا چاہیے کیوں منگوائی تھی انہوں نے ایک بات اخنار ہے 1935 کا الفضل جو اس کا سرکاری کارگرم ہے جس میں حضرت سید اکاولا شاہ صاحب کو ساری رحمت بتا ہے کہ حقیل میں ہی نہیں کھوسرا سیشن جائی مرداد کو اس نے سہتا دیا ہے کہ ملتا ہے ایک رنگین راہ آتی تھا اور جو کانت وائن جس ایمال کیا کرتا تھا یہ جائی کا فیصل ہے سیشن جائی مرداد کو جائی مرداد کیا کرتا ہے اور یہ الفضلت اخبار اس کا اپنا شاہہ کرتا ہے جج کا فیصل ہے جج کے سامنے اندر پتاؤ درشاہ بخاری نے یہ خط پیش کیا تھا کہ جناب یہ خط جزدہ لکھ رہا ہے مریب کو ٹرنل وائنڈ مگوارا ہے وزدہ محمود کو عدالت میں طلب کیا گیا جائی شاہ نے ان کے سامنے یہ خط کا یہ خط ہمارے والد کا ہے اس نے کہا ہے پھر اس پر کانت وائنڈ مگوائی تھی جی مگوائی تھی تو پھر جاکتی ایک تفاہ دی تھی ایک تفاہ کو اس نے عدالت میں تسلیم کیا لیکن جائی شاہ نے لیتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے وزدہ سکھ رنگین ردان آنڈی تھا اور وہ ٹانک وائن استعمال کیا کرتا تھا ہمارا مناتا ہوا لیجیلیا ایسا ڈاکٹر رامہ خار بابوت صاحب ہم نے یہ عوضہ دیش کیا وزدہ کانتی اس کو نبی کہہ رہے مادی کہتے ہو مسیح کہتے ہو وہ شراب بیتا تھا ہم نے یہ اختار بیش تو تو ان کے منادر نے کہا کہ نہیں آپ نے ترجمہ حرم کیا ہے وہ کیا کرتا نہیں کہا ایک برد باقی ایک برد ہم نے کہا کوئی اور اردو جاننے والا وہ آیا ہے ایک خسار پروکہ سب خسار تا وہ سکیت پر آ گیا ہم نے کی اخبار اس کے ساتھ میں رکھتا بھئی آپ اس کا ترجمہ تا ترجمہ کیا